مجھے ایسا لنگتا ہے میرے اندر وہ ججبہ کیوں نہیں ہے کہ میں دیش کے لئے کچھ کر سکتا جس دیش میں حگت سنگھ ایسا جیالہ پیدا ہوا اس دیش میں میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیوں ہوں ایسا مجھے اپراد بود ہو رہا ہے اور مجھے یہ لانی ہمیسا ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی جب تک کہ میں دیش کے لئے کچھ کر نہ جاتا ہوں بھگت سنگھ ایسا آدمی ایسا جو پارہ سال کی اونڈ میں جب جلیا والا بھاگ ہتیا کانی کے جگہ پہ جاتا ہے تو بولتا ہے اس مٹی کو اٹھا کے ہی بندو کے بو رہا ہوں میں بتا نہیں آگے جا کر وہ آدمی بندو کے بوتا ہے بس جب کوئی خیالہ ہوتا ہے تو آگے جا کر ایسا کچھ کر جاتا ہے بھگت سے صرف بھارت میں ہی تھی پورے دنیاوں میں نام جا جاتا ہے بھگت میں ایک لیکھ لکھا تھا کلکتہ سے نکلتی ہوئی مدبالا پترکار میں مدبالا پترکار میں مدبالا کی ایک اکھوار آتی تھی انہوں نے لیکھ لکھا تھا اور پنجاب اور لیکھ کا سرزک تھا کہ پنجاب میں بھاسا اور لکھی تھی شمشیا اور انہوں نے لکھا تھا پنجاب پنجابی بھرو مکی میں لکھیں پنجابی میں لکھیں صحیح ہے تمیل تمیلین میں لکھیں صحیح ہے بھنگولی بھنگولی میں لکھیں صحیح ہے لیکن اگر ساری بھاساوں کو ایک دیوناگری لپی میں لکھا جائے دیوناگری لپی میں لپی بدھ کیا جائے تب پورا ہندوستان ایک ہو جائے گا اور مات ست سرہ سال کے عمر میں اس شیالے اس بھاگت سنگھ نے پرثن پرسکار جکا تھا اور اس میں پچاس روپیہ کائنا میں بھاگت سنگھ بھاگت سنگھ ایسا آدمی جو مرنے سے نہیں جاتا ہے گیتا میں کہا گیا ہے نا کرسن جو بولتے ہیں اب ہے اور مرتی انجا کہ اس کو کہا جاتا ہے جب مرنے کے سمیہ جیلر ان کے پاس جاتا ہے تو بولتا ہے کہ آپ کا سمیہ پورا ہو گیا ہے تو بھاگت سنگھ بولتے ہیں ٹھہرو ایک کرانتی کاری دوسرے کرانتی کاری سے ملاقاب کر رہا ہے اور وہ کرانتی کاری تھا لینن جس کی جیونی وہ لاش ٹائم کے پر میں انتی میں میں باس کی ایک فنکی کے ساتھ جو بھاگت سنگھ کے لیے لکھتے ہیں اس کے ساتھ میں اپنی خوانی کو برام دوں گا اور وہ بولتے ہیں کہ بھاگت سنگھ اپنے انتیم سبے میں اکیلا تھا بلکل اس سور کی طرح تھا مگر وہ اس تیز نہیں تھا موسیقی